اسلام علیکم سلطنت سلجوب کا آغاز سال 1037 میں سلطان طغرل اول نے کیا اس سلطنت نے دنیا کو سلطان علب ارسلان اور سلطان ملشا جیسے بہادر اور ذہین حکمران لیے مگر یہ سلطنت جلد ہی زوال کا شکار ہوئی اور سال 1094 میں یعنی صرف 1097 سال کے بعد ہی دنیا کے نقشے سے مٹ گئی اب ہم سلطنت سلجوب کے سلطان کی لسٹ کی طرف آتے ہیں نمبر ایک سلطان طغرل بیگ سلطنت سلجوب کے بانی سلطنت سلجوب کے سلطان بنے اور سال 1063 تک حکومت کی آپ کا دور حکومت 26 سال کا تھا نمبر دو سلطان علب ارسلان سلطنت سلجوب کے دوسرے سلطان سلطان علب ارسلان اپنے چرچہ طغرل بیگ کی وفات کے بعد سال 1063 میں تخ نشین ہوئے اور سال 1072 تک سلطنت سلجوب پر حکومت کی آپ نے صرف 9 سال ہی سلطنت سلجوب پر حکومت کی نمبر تین سلطان ملک شاہ اول سلطنت سلجوب کے تیسرے سلطان ملک شاہ اول اپنے والد علب ارسلان کی وفات کے بعد سال 1072 میں سلطنت سلجوب کے تخت پر بیٹھے اور سال 1092 میں آپ کے انتقال کے ساتھ آپ کے سنیرے دور حکومت کا خاتمہ ہوا آپ نے 20 سال سلطنت سلجوب پر حکمرانی کی نمبر چار سلطان محمود اول سلطنت سلجوب کے چوتے سلطان سلطان محمود اول صرف 5 سال کی عمر میں اپنے والد سلطان ملک شاہ اول کے بعد سال 1092 میں سلطنت سلجوب کے سلطان مقرر ہوئے اور سال 1094 میں آپ کا انتقال ہوا آپ نے صرف دو سال ہی سلطنت سلجوب پر حکومت کی نمبر پانچ سلطان برکیہ روک سلطنت سلجوب کے پانچویں سلطان سلطان برکیہ روک سال 1094 میں سلطنت سلجوب کے سلطان مقرر ہوئے اور سال 1105 تک سلطنت پر حکومت آپ کا دور حکومت 11 سال پر مشتمل تھا سلطان ملک شاہ دویم سلطنت سلجوب کے چھتے سلطان سلطان ملک شاہ دویم سلطان برکیہ روک کے بیٹھے تھے آپ اپنے والد کی وفات کے بعد سال 1105 میں سلطنت سلجوب کے سلطان بنے اور اسی سال یعنی 1105 میں ہی آپ کا تختہ اُلٹ دیا گیا تاریخ میں آپ کے بارے میں مزید کوئی معلومات موجود نہیں ہے نمبر ساتھ سلطان محمد تبپار اول سلطان ملک شاہ کے بیٹے تبپار سال 1105 میں اپنے بھتیجے کے بعد تخت نشین ہوئے آپ سلطنت سلجوب کے ساتھویں سلطان تھی اور سال 1018 تک سلطنت پر حکومت تھی آپ 13 سال سلطنت سلجوب کے سلطان رہے نمبر آٹھ سلطان محمود دویم سلطنت سلجوب کے آٹھویں سلطان سلطان محمود دویم اپنے والد محمود تبپار کے انتقال کے بعد سال 1018 میں سلطنت سلجوب کے سلطان مقرر ہوئے اور سال 1031 تک آپ نے سلطنت سلجوب پر حکومت دی آپ نے تقریباً 13 سال سلطنت سلجوب پر حکومت دی نمبر 9 سلطان سلطان احمد سنجر سلطنت سلجوب کے نو میں سلطان سلطان احمد سنجر سال 2018 میں اپنے بھائی تبپار اول کے بعد سلطنت سلجوب کے سلطان بنے آپ کا دور حکومت 49 سال پر مشتمل تھا نمبر 10 سلطان دعو سلطنت سلطنت سلجوب کے دسویں سلطان آپ کا دور حکومت بہت مقتصر تھا آپ سال 1131 میں سلطنت سلجوب کے تخت پر بیٹھے اور 1132 میں صرف ایک سال کے بعد ہی آپ کا دور حکومت ختم ہوا سلطان تغرل دویم سلطنت سلجوب کے گیاروے سلطان آپ سال 1132 میں سلطنت سلجوب کے سلطان مقرر ہوئے اور سال 1234 میں صرف دو سال کے بعد ہی آپ کا دور حکومت ختم ہو گیا نمبر 12 سلطان غیاس الدین مسور سلطنت سلجوب کے باروے سلطان سال 1133 میں تخت نشین ہوئے اور سال 1152 تک حکومت کی آپ کا دور حکومت 20 سال تک تھا سلطان ملک شاہ سویم سلطنت سلجوب کے تیرہ سلطان سلطان بنے سلطان بنے بنے اور سال 1169 تک سلطنت سلجوب پر حکومت کی آپ کا دور حکومت 6 سال کا تھا نمبر 15 سلطان سلطان سلیمان شاہ سلطنت سلجوب کے پندروے سلطان 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 سلیمان سال 1169 میں سلطنت سلجوب کے سلطان مقرر ہوئے اور سال 1207 یعنی صرف ایک سال تک سلطنت پر حکومت کر سکے نمبر سولہ سلطان ارسلان شاہ سلطنت سلجوب کے سولوے سلطان آپ سال 1161 کو تک نشین ہوئے سال 1176 تک سلطنت سلجوب پر حکومت کی آپ نے پندہ سال تک سلطنت سلجوب پر حکومت کی نمبر سترہ سلطان سگرل کویم سلطنت سلجوب کے ستروے سلطان سگرل کویم سال 1176 کو تک نشین ہوئے اور سال 1191 تک سلطنت سلجوب پر حکومت کی آپ نے پندرہ سال تک خکمرانی کی یہ آپ کے دور حکومت کا پہلا دور تھا قازل ارسلان سلطنت سلجوب کے اٹھاروے سلطان آپ سال 1191 کو سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور اسی سال آپ کا تخت اُلٹ دیا گیا سلطان تغرل سویم دوسری بار سال 1192 میں تخت نشین ہوئے اور صرف دو سال بار یعنی سال 1194 میں سلطنت سلجوب کے اختتام کے ساتھ کی آپ کے دوسرے دور حکومت کا بھی اختتام ہو گیا سلطنت سلطنت سلجوب پر تقریبا 18 سلطان نے حکومت کی آخر میں میں ایک بات واضح کر دوں کہ سلطان ملک شاہ اول کے بعد سلطنت سلجوب مختلف حصوں میں تختیم ہوتی چلی گئی اور ان مختلف حصوں پر حکومت کرنے والے مختلف حکمرانوں میں سے جب کوئی طاقت کر خود کو سلطنت سلجوب کا سلطان نامزد کر دیتا اسی لئے ویڈیو میں بہت سلطانوں کے دور حکومت ایک ہی وقت میں بتائے گئے ہیں کیونکہ وہ سلطنت کے مختلف حصوں پر حکمرانی کرتے تھے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ